بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ آن لائن پبلک ایکسیس کٹالاگ کو ہم کیسے استعمال کریں گے جو ہماری یوزر ہوتے ہیں جو ہماری اپنی لائیبیلی کی یوزر ہوتے ہیں وہ جب لائن ہوں گے تو وہ کیا کیا ایکشن پرفارم کر سکتے ہیں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم نے مطلب ہر وہ بندہ وہ ہماری یوزر ہے یا نہیں ہے وہ لائن ہونے مطلب لائن یوزرنیم پاسورٹ اس کے پاس ہو یا نہ ہو تو وہ کون کون سے کام جو ہے وہ اپیک میں کر سکتا ہے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا تھا اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ یہ سیکھیں گے کہ جب ہمارا یوزرنیم اور پاسورٹ آر لیڈی بنائیں فاریزمپل آپ کی لائیبیلی کا مطلب ہماری لائیبیلی کا کوئی یوزر ہے اور وہ لائن ہونے چاہتے تو کیسے لائن ہوگا اور وہ کیا کیا کر سکتا ہے آن لائن پبلک ایکسیس کے طلاق میں یہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلے فاریزمپل میں اسلامیہ کالج لائیبیلی میں ہوں میں نے اپنا اوپیک بنایا ہے پھر میں یوزرز کو میں نے بتایا ہے کہ آپ نے کہاں سے لائن ہونا ہے تو یوزرز کیا کریں گے جو ہمارے اپنی لائیبیلی کی یوزرز ہیں تو وہ سب سے پہلے جائیں گے www.icp.edu.p کے ہمارے اپنے مین ویب سائٹ پہ جائیں گے یہاں پر وہ کلک کریں گے ڈیجٹر لائیبیلی پر اور ڈیجٹر لائیبیلی پر کلک کرنے کے بعد سنٹر لائیبیلی اوپیک یہاں کلک کریں گے جیسی یہاں کلک کریں گے تو ہر ایک بندے کو جنہوں نے میمبرشپ لی یا ہماری لائیبیلی میں ان کو ہم کارڈ ایشو کرتے ہیں اس میں ان کا باروار نمبر ہوتا ہے اور ان کے جو ہم نے لائیبیلی کا نمبر ہوتا ہے جس کو ہم باروار نمبر کہتے ہیں یا کارڈ نمبر وہ آلیڈی اس کو الارٹ ہو چکا ہوتا ہے اور ہم نے اس کو بتایا ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے لائگن ہونا ہے اور اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ پاسورڈ بائی ڈیفالٹ ہم نے سب کو جتنی بھی ہماری یوزر سے ان کو پاکستان دیا ہوتا ہے اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو پھر جب لائیبیلی ہوں گے تو اس کو چینج کریں تو سب سے پہلا کام جو ہمارا یوزر کرے گا وہ کیا کرے گا وہ مین ویب سائٹ میں آگے دیجٹر لائیبیلی پر کلک کرنے کے بعد سنٹر لائیبیلی اپاک یہاں پر آئے گا اپاک میں آپ لیتر دیکھ سکتے ہیں کہ لاغن ٹیور اکاؤنٹ فار ایجامپل ایمفیلیا پی جی کا سٹوڈنٹ ہے اور وہ ایمپی ون زیرو زیرو ون فار ایجامپل اس کا کارڈ نمبر ہے تو وہ ایدر کارڈ نمبر انٹر کرے گا پاسوارڈ میں فار ایجامپل جو ہم نے اس کو بتایا ہے وہ پاسوارڈ جو ہے وہ انٹر کرے گا let's suppose ہم نے ان کو کہے کہ آپ کا 1,2,3,4,5,6 پاسوارڈ ہے تو سب سے پہلے کام ہم ان کو یہ کہیں گے کہ آپ جب لاغن ہو جائیں تو آپ کیا کریں آپ اپنا پاسوارڈ چینج کریں تو پاسوارڈ وہ جیسی لاغن ہو گئے دیکھ لیں hello hezbollah khatak hezbollah khatak جو ہے وہ لاغن ہو چکا ہے تو سب سے پہلا کام جو ہمارے اپنی لائبری یوزر نے کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے ہم نے ان کو educate کرنا ہے کہ آپ ادھر آئیں لیفٹ سائٹ پہ اور change your password کیونکہ سب کو same password دیا گیا ہے جتنے بھی ہمارے لائبری یوزر سے ان کو ہم نے same password دیا ہے تو سب سے پہلا کام ان نے کیا کرنا ہے ان نے یہ کرنا ہے کہ وہ login ہوں گے ہمارے اوپیک میں اور اوپیک میں سب سے پہلے change password پر click کریں گے تو جو current password ہے ہمارا وہ enter کریں گے جو آلی ڈی ہم نے ان کو بتایا ہے فارجامپل اگر ہم نے ایک ہی رکھا ہے پاکستان ہم ان کو کہیں گے ہم نے پاکستان جو ہے رکھا ہے آپ اس کو ڈیلیکٹ جو ہے change کر لیں تو وہ کیا کرتا ہے نیو پاسوارڈ میں فارجامپل سیکس فائو فور تری ٹو ون وہ اپنا پاسوارڈ چینج کرتا ہے سیکس فائو فور تری ٹو ون اپنا پاسوارڈ جو ہے ری ٹائپ کرتا ہے جیسی سمیٹ کرے گا اس کا پاسوارڈ چینج ہو جائے گا اس کا فائدہ کیا ہے فائدہ یہ ہے کہ پاسوارڈ تو سب کا سیم ہے پھر کیا کرے گا آئی ڈی میں تو ایک دو نمبر کا فرق ہوتا ہے اور ایک کلاس کی جو ہم ممبرشپ کرتے ہیں تو وہ کسی اور کی آئی ڈی پہ بھی لاغن ہو کے اس کا پاسوارڈ جو ہے یوز کر سکتا ہے تو اس سے بچنے کے لئے سب سے پہلا کام کیا تھا کہ ہم اپنا پاسوارڈ چینج کریں گے تو پاسوارڈ چینج کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد پاسوارڈ اپ ڈیٹ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہو گیا ہے پھر لاس ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے اگر ادھر سے آپ پھر لاغ اوٹ کر لیں تو یہ جو ہے لاغ اوٹ ہو جائے گا اور دوبارہ جب لاغن ہوگا تو اپنی نیو پاسوارڈ کے ساتھ پاریزمپل ایم بی ون زیو زیرو ون اس کا پاروہر نمبر ہے اور پاسوارڈ میں ہم لکھتے ہیں سکس فائے فور سو ون جیسی لاغن ہوگا یہ پاسوارڈ یہ ساتھ پر لے لے گا کیونکہ وہ آلیڈی چینج کر چکا ہے سب سے پہلے کام یوزر کرے گا لاغن ہونے کے بعد اپنا پاسوارڈ چینج کرے گا چینج کرنے کے بعد لاس ویڈیو میں جو ہم نے سپولیشن کا موڈیول پڑھا تھا ایشو ریٹن کہ ہم کتاب کو کیسے ایشو کریں گے تو جو کتابیں دو کتابیں ہم نے اس بندے کو ایشو کی اب یہ کیا کر سب سے پہلے مین پیس پیس کو آ رہا ہے کہ دو آئیٹمز چیک آؤٹ کیے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کیا کر سکتا ہے یہ تو اس نے دیکھ لیا ہے کہ مطلب دو کتابیں میں نے ایشو کیے ادھر وہ یور فائنز دیکھ سکتا ہے کہ اگر میرے اوپر فائن ہے یا نہیں ہے یور پرسنل ڈیٹیلز اچھا سب سے دوسرا کام پہلا تو پاسورٹ چینج کرنا تھا دوسرا کام یور پرسنل ڈیٹیلز ادھر آ جائے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ممبرشپ فارم سٹوڈنز کو ایشو کرتے ہیں اپنے لائی بری ڈیوزرز کو تو وہ ممبرشپ فارم جو ہوتے ہیں اس میں اکثر جو ان کی ہر کسی کی کلیر ہنڈرائٹنگ نہیں ہوتی کوئی کس طرح کوئی کس طرح پھر جب ہمارا کمپیوٹر اپریٹر اس کو ٹائپ کرتا ہے اس کے ممبرشپ کو مطلب ساپٹیر میں پوٹ کرتا ہے ڈیٹا کو تو اس سے کچھ نہ کچھ میں سٹیکس ہو جاتی ہے سب سے پہلے کام ان کو کہتے ہیں کہ پاسورٹ چینج کرو دوسرا کام ہم ان سے کہتے ہیں اپنے یوزرز کو کہ آپ ادھر دیکھ لیں کارڈ نمبر تو ان کو آل ای ڈیو الارٹ ہے وہ تو چینج نہیں ہو سکتا پھر ادھر نیچ یہ آئیں مطلب آئی ڈینٹیٹی سیلوٹیشن میں میسٹر سرنیم مطلب اپنا سرنیم دیکھ لیں فورسٹ نیم دیکھ لیں کہ یہ صحیح یا نہیں سپلنگ مسٹیک تو نہیں پھر ڈیٹا ورد دیکھ لیں کہ یہ آیا ان میں صحیح لکھی یا نہیں لکھی یہ بھی چینج کر سکتے ہیں پھر ادھر آئے جنڈر ہے پھر سٹریٹ نمبر سیکس ہے یونیورسٹی ٹاؤن یہ ایڈریس بغیرہ وہ پھر کیا کرے گا کنفرم کرے گا کہ آیا جو میں نے میمبرشپ فارم میں فیل کیا تھا وہ صحیح یا نہیں اگر کچھ غلطی ہو تو وہ ادھر اپنے مطلب جو جو فیلڈز ہیں وہ فیل کریں اور سبمیٹ اپ ڈیٹ ریکویسٹ جیسی سبمیٹ اپ ڈیٹ ریکویسٹ کلک کرے گا تو لائیبریین کے پاس ایک ریکویسٹ چلی جائے گی کہ یہ بندہ جو ہے اپنے اس انفارمیشن کو چینج کرنا چاہتا ہے آئے یہ صحیح ہے یا نہیں سپوز میں در یونیورسٹی ٹاؤن پشاور اور ایڈریس ٹو میں لگتا ہوں فار ایزامپل میں لگتا ہوں ایڈریس ٹو میں تحقال اور میں کیا کرتا ہوں اس کو سبمیٹ اپ ڈیٹ ریکویسٹ جب میں یہ کلک کر لیتا ہوں تو یہ ریکویسٹ جو ہے لائیبریین کے پاس چلی جائے گی مطلب میرے پاس آ جائے گی میں پھر دیکھوں گا اور اس کو افروو کروں گا تو یہ چینجز اس کے ہو جائیں گے دوسرا کامیت پھر اب کیا ہے کہ فار ایزامپل ایک بندہ سرچنگ کرنا چاہتا ہے سرچنگ کے بارے تو ہم بارے میں ہم پڑ چکے ہیں سرچنگ کا نہیں پڑتے ہیں ادھر دیکھ لیں کہ ایک بندہ ہے وہ اپنا لسٹ کرنا چاہتا ہے لسٹ جو کچھ سرچ کر رہا ہے وہ اس لسٹ میں ڈالتا جائے پھر کیا ہوگا اس کے ایک الگ لسٹ شرف آپ کہہ سکتے ہیں وہ بن جائے گا لسٹ بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں لسٹ پہ آتے ہیں پھر نیو لسٹ پہ کلک کرتے ہیں یہ لگن ہونے کے بغیر نہیں ہوتا جب ہمارے یوزرز لگن ہوں گے پھر یہ کام کر سکتے ہیں اب کیا آئے کہ create new لسٹ فار ایجامپل یہ ہمارے جو سٹوڈنٹ ہے یہ کمپیوٹر سائنس دیپارٹمنٹ والا ہے تو یہ کیا کرتا ہے لسٹ کو نیم دیتا ہے کمپیوٹر سائنس پھر سارٹ اس لسٹ بائی ٹائٹل کہ مطلب اس کی آرینجمنٹ کس طرح ٹائٹل وائز مجھے شو ہو یا آتر وائز شو ہو یا ہمارے پاس ایر وائز ہو کال نمبر ہو تو ٹھیکر یہ پرائیویٹ رکھتا ہے یا پبلک اگر پرائیویٹ کرے گا تو یہ صرف اسی کو نظر آئے گی اور اگر پبلک کرے گا تو اور لوگ بھی اس کو پبلک کر لیتا ہوں جب پبلک ہوگا تو آپ دیکھ لیں لسٹ پہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو ہمیں وہ لسٹ نظر آتے ہیں جو لوگوں نے کریئیٹ کی ہیں اور اس کو پبلک کس طرح میں چینجز کرو اور کو نہیں کرے تو اگر میں کہتا ہوں کہ نہیں اییون سینگ دس لسٹ کین اپڈیٹ دس لسٹ مطلب جو بھی اس کو دیکھے گا تو وہ اس میں چینجز کر سکتا پھر میں اس کو کلک کرتا ہوں اور اس کو سیو کرتا ہوں یہ لسٹ کا طریقہ لسٹ میں ڈالتا جاؤں گا یہ لسٹ جو ہمارے پاس کریئٹ ہو چکا ہے اب اس لسٹ کو استعمال کیسے کریں گے اس کا طریقہ دیکھ لیں یہ بندہ کہتا ہے کہ سبجک میں وہ کتاب مجھے شوکر ہو ادھر ہم نے پڑھا کہ لائبری کٹلا کمپریٹ بھی سرچ کر ونڈوز مجھے ونڈو پہ ایک کتاب چاہیے جس کے ٹائٹل پہ ونڈو لکھا ہو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس 35 ایس ریسلٹ آگئے جس کے ٹائٹل میں ہمارے پاس ونڈوز آویلیبر ہیں اب میں دیکھتا جا رہا ہوں کہ ہمارے پاس ونڈوز 3 میڈ ایزی ڈی دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں سرفنگ کر رہا ہوں اور فار ایزامپل مائکروسافٹ ونڈوز ایکس پی وید انٹرنیٹ ایکسپلورر یہ کتاب مجھے تھوڑی اچھی لگیے میں کیا کروں گا اس کتاب کو یہاں پہ چک کر لوں گا پھر میں کہتا ہوں کہ مائکروسافٹ وینڈوز فار ورکنگ گروپ یوزر یہ کتاب مجھے اچھی لگی اس کو بھی میں ایڈ کرتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں سارے کتابیں اپنے لسٹ میں ڈھالنا شروع کر دیتا ہوں جیسی ہم نے سلیکٹ کیا ہے ان دو بکس کو ادھر ہم کرتے ہیں ایڈ ٹو کمپیوٹر سائنس دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کمپیوٹر سائنس اور اس کو آپ سیو کر لیں جیسی آپ سیو کر لیں گے ادھر آپ کے سامنے دو کتاب جو آپ نے سلیکٹ کی تھی ان کی ڈیٹیلز آ جائیں گے آپ سے پوچھیں گے یہ نہیں وہ دو کتاب ہیں جو آپ سیو کرنا چاہتے ہمیں کہ تو یس میں اس کو سیو کر لیتا ہمارے کوئی یوزر جو مطلب لگن ہوگا ہمارے اوپاک میں وہ پھر سرچ کرے گا سرچ کرتا ہے کرتا اس کو جو جو کتاب پسند آتی جاتی آتی جاتی وہ اپنے لسٹ میں اس کو انکلوٹ کرتا جاتا ہے تاکہ وہ پھر بعد میں دیکھ سکے کہ یہ کتاب میں دیکھ لیتا سرچ اوپر ہم آئیں گے اس لسٹ پر ہم کلک کرتے ہیں کمپیوٹر سائنس جو میں نے بنائی آیا ہے آج 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 تو جو لسٹ میں نے بنایا ہے وہ ادھر دیکھ لیں پبلک لسٹ میں نے کیا تھا اگر پرائیویٹ لسٹ ہوتا تو یور لسٹ پھر وہ ادھر نظر آتا صرف ہمیں جب ہم لاغن ہوتے تب نظر آتا ادھر وائز کسی اور گن یہ اگر کوئی لاغن ہو یا نہ ہو تو ان سب کو یہ نظر آئے گا کہ کمپیٹر سائنس کی کتابیں ہیں وہ کمپیٹر سائنس پر جیسی کلک کرے گا آپ دیکھ لیں کہ دو کتابیں اس کو ڈسپلی ہو رہی ہے اب کیا ہے اس کا کال نمبر بھی ادھر سے او نوٹ کر سکتا ہے فار لائیبریرین ہے یوزر نہیں ہے تو وہ بھی اوپیک میں لاغن ہو کہ اپنی لیسٹنگ کر سکتا ہے فار ایزمپل میں نے لائیبری سٹاف سے میرا تعلق ہے میں اپنے لائیبریرین سے لاغن ہوتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں وہ کروں لسٹنگ کروں کیونکہ اکثر اوقات شروع کریں تو آپ ہر ایک لائیبریرین کے لئے پہنے سی لسٹنگ بنا لیں تاکہ پھر بعد میں آپ کوئی مس لنا ہو یہ لسٹ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ان کو کہیں ہمارے اوپیک میں آئیں دیکھیں ساری آپ کے لائیبریرین کتابی جو ہیں آپ کو ملیں گی لائیبریرین کے اوپیک میں لائیبریرین ہوگی سب سے پہلے لائیبریرین ہونے کے بعد لائیبریرین میں ادھر سرچ میں آپ سبجک سرچ کریں سبجک میں آپ کمپیوٹر کمپیوٹر والا بندہ کمپیوٹر سائنس دیپارٹمنٹ کے بکس چاہیے آپ کمپیوٹر لکھ لیں تو جتنے بھی آپ کے کمپیوٹر سے ریلیٹل کتابیں ہیں وہ ادھر آپ لوگ کے پاس اس کی لسٹ آ جائے گی اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر لکھ لیں اور انٹر پریس کریں یا گو کا بٹن پریس کریں تو آپ کے ساری سبڈکٹ ہیں کمپیوٹر دیکھ دو ہزار پانسو پین تیس ایس ریزلٹ ہیں جن میں سبڈک میں کمپیوٹر استعمال ہوا ہے تو آپ کیا ہے کہ آپ اس کی لسٹنگ کیسے کریں گے لسٹنگ کیلئے آپ اس طرح یہ طریقہ کر لیں کہ آپ پر سیلکٹ آ لیے فرس پیج میں ہم فرس سیکن ترد یہ دیکھ رہے زیادہ پیجز میں ہمارے کتاب جس کا سب کمپیوٹر ہے اس سے ریلیٹڈ ہے اور یہ کمپیوٹر سائنس سے بلانگ کرتی ہے تو ادھر آپ سیلکٹ آل پر کلک کریں تو ہر ایک پیج ہمارے پاس کتنے پیجز ہیں ہمارے پاس زیادہ ہیں ہمارے پاس پیجز تو کیا ہے کہ ہر ایک پیج دیکھ رہے ہیں بیس ریزلز ہمارے پاس ہیں تو ان بیس ریزلز کو ہم نے کہا کتاب آل کے ذریعے سے سلکٹ کر لیا ہے پھر میں کیا کہتا ہوں کہ کمپیوٹر سائنس کے لسٹ میں اس کو ایڈ کر لوں جیسی آپ کمپیوٹر سائنس پر کلک کر ہو گئی تو سیکنڈ پیج پر آپ دیکھ لیں کہ جو کتاب ہیں فرزم پر 21 سے لے کر ہمارے پاس 40 تک کی کتاب ہوں گی پیج میں دیکھ سکتے ہیں آپ کیا کر لیں آپ سلکٹ آل کر لیں دیکھ رہے ہیں سلکٹ آل سیکنڈ پیج 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 اس طرح سارے سائنس لسٹ اور یہاں پہ ہمارے پاس آ جائیں گے کہ آیا یہی کتاب ہاں میں نے کتاب کی اور اس کو میں سیو کرتا ہوں جیسے آپ سیو پر کلک کریں گے آپ کے پاس اس طرح ترڈ فورد فورد اب ہمارے پر اس طرح ٹائم نہیں کہ سب کو کر لیں میں صرف آپ کیا کریں لسٹ میں کمپیوٹر سائنس کے دیکھ لیں اس وقت ہم نے دو کتاب سیلکٹ کی تھی اب ہم نے تقریباً چالیس کتاب اور ایٹ کر لی ہیں تو آپ ادھر دیکھ سکتے ہمارے پاس سارے کتاب کیا ہیں جو ہم نے لسٹ میں سیلکٹ کی تھے تو ہمارے پاس ادھر آویلیبل ہیں آپ کیا کریں آپ اگر اس کا پرنٹ لینا چاہتے ہیں تو پرنٹ لسٹ پر کلک کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ سینڈ لسٹ مطلب یہ لسٹ کسی کو ایمیل کی سینڈ کر تو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں چاہتے لسٹ آپ ٹائٹل وائز لسٹ بھی جائے آپ ادھر سے بھی کر سکتے ہیں کہ آتر وائز ٹائٹل وائز یا نمبر وائز یا ایوان ڈیٹ وائز بھی آپ کر سکتے ہیں پیر پیوکیشن جو ہمارے پاس ہوتا ہے تو اس طرح ہم اس کی سورٹنگ کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ پیوکیشن ایڈمسون ہے جو ہمارے پاس آتا رہے پھر اس کے پاس بی کے پاس بہت چیز پیوکیشن اس طرح کی سورٹنگ کس چیز ہو گئی اس کی سورٹنگ ہمارے پاس جو آئی ہے وہ آتر وائز آئی ہے اچھا میں آپ بھی بات کر رہا تھا پرنٹ لسٹ اس لسٹ کا پرنٹ لینا چاہتے ہیں آپ پرنٹ پر کلک کر لیں اگر آپ کے پاس پرنٹر ہے اگر آپ کے پاس پرنٹر ہے آپ کے پاس آپ آجائے گی پرنٹ کریں پرنٹر نہیں اس لسٹ کو ڈاؤنلوڈ کر ت آنلوڈ لسٹ چوز فارمیٹ آپ کے مختلف فارمیٹ بتاتا ہے آر آئی مطلب زوٹیرو اینڈ نوٹ وغیرہ میں جو ریفرنس سائیٹیشن مینیجمنٹ ٹولز ہیں اس میں آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو یہ سلک کر لیں بیپ ٹیکس ہیں مارک آئیس بیڈی ہیں میں فیلال آئیس بیڈی سپوز سلک کرتا ہوں مجھے آئیس بیڈی فارمیٹ میں ہمارے پاس ڈیٹا آ جائے گا ٹیکس فارمیٹ ہوگا اس میں سب کی ڈیٹیل ہمارے پاس آ جائے گی تو یہ تطریقہ اچھا اگر آپ پاس پرنٹر اٹیج ہو اور پرنٹ لسٹ پر کلک کر لیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے سلیکشن کرتے ہیں سلیکٹ آل مطلب اس لسٹ میں جتنے بھی کتابیں وہ سلیکٹ کر لو اور پھر اس کے بعد پرنٹ لسٹ پر کلک کریں گے اگر پرنٹر ہمارے پاس اٹیج ہوتا ہمارے پاس آپشن آ جاتی پھر اس میں ایک آپشن یہ بھی ہے نا ہم اس میں سیو ایس پی ڈی ایف کر لیتے ہیں پھر ہمارے پاس پرنٹر آٹیج نہیں ہے پرنٹر آٹیج ہوتا تو میرے پاس آپشن آتی اور اس میں اس کو سیو کر لیتا ہے باقی آن لائن آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس آلیڈی آ چکا ہے سند لسٹ کرنا چاہتے ہیں سند مل ہو جائے یہ لسٹ تو یہ طریقہ لسٹنگ کا آپ اپنے لیے جو کتاب آپ سرچ کر رہے ہیں اس کو آپ لسٹ میں یہ کسم کسیل شیل بھی ہے جس میں ایک خانہ مختص کیا دوسرا خانہ بکس کا بنا لے گر آپ اس کو سرچ اوٹ کرتے ہیں اس طرح آپ کیا کر سکتے ہیں لسٹنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دیکھ لیں ہم نے کیا پڑھ آئے ہم نے سم بھی آپ دیکھ لیں کہ میں نے کیا کیا ہے سم بھی میں دیکھ سکتا ہے اس نے کیا کیا اس نے دو کتاب ایشو کی ہیں پھر آپ پرسنل ڈیٹیل بھی ہم نے پڑھ لیا فائن اگر آپ پیچھے ہو تو بھی دیکھ سکتے کتنا فائن ہے آپ اگر اپنے دینا چاہیں اگر آپ نے کی ہو گی پھر ہم کیا ہے اس کو پھر ہم پڑھ لیا سرچ ہسٹری مطب کیا کیا ہم نے سرچ کیا ہے اس اوپاک میں وہ بھی ہمارے ہمارے ہیں اس میں دیکھ لیں ڈیٹ اٹھائیس ست دوہزار بیس کو دس بچ کر تینتیس مینر پہ میں لگن ہوا اور میں کیا کیا ہے میں نے سبجکٹ میں کیا دیا ہے کمپیوٹر دیا ہے میں نے دیا میں کیا دیا تا ونڈوز تو یہ دیکھ لیں اور میرے پاس ریزلٹس کتنے آتی تو یہ سار ریٹیل مجھے ادھر بھی شو رہے ہیں کہ میں نے سرچ ہیسٹری میں کیا کیا ہے جتنے زیادہ سرچیں کریں گے آپ کو بتائیں گے آپ نے یہ چیزیں سرچ کی تھی جو کتابیں آپ نے ایشو کی ہیں وہ ہی آپ پہ دیسپلی ہو رہے ہوگی پھر یہ دیکھ لیں یہ کتاب ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ لائیبری میں نہیں ہے اور یہ کتاب میرے پرچیس کر لے دیں وہ کیا کرے گا وہ پرچیس سرچیشن میں آئے گا اور نیو پرچیس سرچیشن ادھر کلک کرے گا نیو پرچیس سرچیشن پر جب وہ کلک کرے گا تو جس کتاب چاہیے تو اس کے پاس انفرمیشن ہوتے ہیں پرچیس میں لگتا ہے ایک کتاب ہم جنرل سرچ کر لیتے ہیں ادھر پرچیس پرچیس ایک کتاب ہے ٹھیک انٹرڈکشن ڈو کمپیوٹر سائنس سیکن ایڈیشن ہے یہ ہمیں چاہیے ہم اس پر کلک کر لیتے ہیں انٹرڈکشن ڈو کمپیوٹر سائنس آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کیا کریں گے ہم یہ ہی انٹرڈکشن ڈو کمپیوٹر سائنس لیک لیں گے ٹائٹل میں مطلب جو کتاب سجیس کرنا چاہتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اس کا آتر کیا ہے اس کا ٹائٹل کیا ہے ایڈیشن کون سا ہے ایڈیشن ہے ہم دیکھ لیتے ہیں ٹائٹل لیتے ہیں ٹائٹل سولوشن لیون یہ بھی ہم نے لکھ لیا اگر آئیز بین نمبر اس کو پتہ ہے تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہوگی نمبر بھی سے لکھ لیں اس کا آئیز بین نمبر ہے نائن سے آن ایچ نائن وان آئیز نمبر ہے وہ بھی در لکھ لیں پھر پبلش چیز مطلب کیا کر لیں ادھر سلیٹ کر لیں مطلب جو جو انفارمیشن وہ لکھ سکتا ہے وہ دے دے اور اس کے بعد کیا کریں اس کے بعد سمیٹ یور سجیشن یور سجیشن ہے سب میٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سجیشن جو سب میٹ ہو چکی ہے اور یور لسٹ اگر آپ اپنا لسٹ دیکھنا چاہے جو اس نے کریئیٹ کیا ہے تو یہاں سے دیکھ سکتا ہے تو اگر پرائیویٹ لسٹ ہوں گے صرف اس کو شو ہوں گے اور اگر اس نے پابلک لسٹ بنایا ہوں گے تو سب کو شو ہوں گے دیکھنے یور لسٹ میں کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ پرائیویٹ نہیں تو پابلک لسٹ میں آتا ہے پابلک لسٹ میں جو کمپیٹر سائنس کا لسٹ بنایا تھا وہ ادھر شو ہو رہا ہوگا دیکھ رہے جو کمپیٹر سائنس کا لسٹ ہے اس کے پاس ایڈیٹ اور ڈیویڈ کے آپشن ہے اپیق میں ہم جب لاغین ہوں گے تو کیا کیا کر سکتے وہ ساری چیزیں جو ہیں آپ لوگ نے اس ویڈیو میں دیکھ لی ہے امید ہے آپ سب لوگ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی تو مزید اگر آپ لوگ اس میں کچھ سیکھنا چاہیں تو آپ مجھے کمنٹس میں یا سجیشن بھی دے سکتے ہیں کہ مطلب ان ان ٹاپکس پہ آپ جو ہے ویڈیو ہمارے لئے بنا سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان ٹاپکس کو بھی کور کر سکو تب تک اللہ حافظ